مہشتلا میں دیکھئے جسٹ شروع ہو گیا ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں نے مان لیا ہے جیتیں گے اور یہ ہوتا ہے کانفیڈنس اور کانفیڈنس ستہ کا کیا ہوتا ہے اس کا ایک نجارہ یہ بھی ہے اور ایک نجارہ اگر یاد پیجئے گا تو دوہزار چودہ میں بھی نجار آیا تھا ستہ پانے کے جو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ستہ ہمارے پاس ہی رہے گی ہمارے پاس ہی آئے گی یہ ٹی ایم سی کا ایک نجارہ ہے اور سیوگ سے آج ہم ذکر بنگال کا کر رہے ہیں تو آج صوبے سے ایک تصویر شوشل میڈیا پر لگاتار چل رہی ہے دوسری تصویر ہم آپ کو دکھا دے رہے ہیں بی جے پی کے کارکرتاؤں کو پیڑ سے لٹکا دیا گیا مار دیا گیا اس طریقے سے یہ بھی بنگال ہے وہ بھی بنگال ہے اور ان ستیتیو میں بیچ میں امیشہ بی جے پی ادھیاکش نے کہا کہ وہاں پر اس طریقے سے گنڈا گردی چل رہی ہے لیکن ایسی تصویروں کے ذریعے اور دوسری طرف لوگتنطر کو جینے تے ہوئے ہم اس بات کا جب ذکر کر رہے ہیں کون چناؤں جیتے گا کس روپ میں جیتے گا تو دونوں چہرے ہیں انلائسس آپ خود کیجئے جنتہ جسے جتاتی ہے وہی سب سے بہتر ہے یا جیتنے کے بعد جو پرستیتی میں دوسری تصویر آتی ہے وہ ایک ترازدی ہے جو بھی ہے بی جے پی ایک سو چھالیس ووٹ سے آگے چل رہی ہے پال گھر میں جو اس سمیہ چل رہا ہے شیو سینہ اور بی جے پی آمنے سامنے ہے اور یہ ایک استطیق ہے کہ وہاں پال گھر میں بھی بی جے پی فیلحال آگے چل رہی ہے پال گھر میں حالکہ نردلی امیدوار جو ہیں ایک وانڈر ورلڈ سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ہتیندر تھاکر تو اس کا جکر بھی کیا جائے گا لیکن ہم لگ بلی رام جادہ بلی رام جادہ ایک نردلی ہے جو بھائی ڈھاکور کے قیدر نہیں وہی بھائی ڈھاکور جو ڈھاکور بردر سے آپ پہ ڈھاکور اور بھائی ڈھاکور ان کا کینڈیٹ ہے وہ اور ان کی آگاڑی ہے بہو جن سماج آگاڑی اور بڑا چرچہ چل رہا تھا کہ ان دونوں کے چکر میں وہ نہ جیت جائے یہ بھی بات آ رہی تھی یہ اندلیسز بھی لگاتا رہو رہا تھا کئی اکھواروں نے اس پر بڑا شاندار لیفٹ کا بھی پرسند جی کینڈیٹ بہت تگڑا ہے جس کا ڈہانو اور دو شیطر میں بہت پکڑ ہے لیفٹ نے بھی کیا اور کانگریس نے بھی اپنا کینڈیٹ دیا ہے لیکن مقابلہ آکے ٹگیا ہے کہ بی جے پی اور شیف سینہ کے بیچ میں کیونکہ دونوں ستہ دھاری ہے اور ستہ دھاریوں کی طاقت ایک دوسرے سے جب ٹکراتی ہے تو کیا ہوتا ہے تو اس پر شیف سینہ کا کہنا تھا کی بی جے پی نے وہاں پر ایویم مینج کر لیا ہے وہ ابھی ستہ میں ہے لیکن وہ کہہ رہی تھی بی جے پی نے مینج کر لیا ہے جب ووٹنگ ہو رہی تھی اس دور میں یہ بات آئی تھی جو کی ہاتھ ویدھان سبا اس لئے مہتپون ہے کیونکہ جیڈیو کے ویدھائک نکلتے ہیں اور آر جیڈی میں چلے جاتے ہیں اب جب دوبارہ چناؤ ہو رہے ہیں تو وہاں پر جیڈیو ہی آگے چل رہی ہے یہ ایک استطیتی ہے بہرحال وانکھڑی جی ہم سوالوں کوئی جرسہ آگے بڑھا رہے ہیں کی کیا یہ واقعی مان لیا جائے کی بی جے پی اور دوسرے راجنے دلوں میں اگر انتر نہیں ہے اور لوگ سبح یا کوئی بھی چناؤ جیتنا ہی مہتپون ہے تو پھر جیتنے کے لیے جو تنتر ہوتا ہے وہ مجبوط ہوگا وہ تنتر کیا ہوگا تنتر پیسہ ہے مسل پاور ہے یہ دو میجر چیزیں ہیں جس کے بھروسے چناؤ جیتا جاتا ہے یدی میں مہاراستر کی بات کروں جتنے منسپل کارپلیشن ہو گئے ناشک ہے پونہ ہے جہاں بی جے پی کبھی نہیں تھی اور بی جے پی آئی ہے تو یہ بی جے پی بلکل اس طاقت پہ آئی ہے جہاں مسل پاور تھا اور منی پاور تھا یہاں پہ مکہ مندری کا سٹیٹمنٹ پورے سوچل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے سام دنڈ بھید چو کچھ کرنا ہے کریے لیکن یہ سیڈ جیتنی ہے پالگھر میں ان کا سٹیٹمنٹ ہے جب آپ سام دنڈ بھید اور سب کی بات کرتے ہیں تو پھر راجنیتی میں وچار دھارہ کارے جاتی ہے سام کے ساتھ دام بھی ہے سام دام دنڈ بھید تو یہ جو اتنا سب آتا ہے سامنے تو پھر وچار دھارہ کچھ نہیں ہوتی پھر پارٹی ویڈے ڈیپرنس کچھ نہیں ہوتی بس جیتنا ہوتا ہے اندراج جی آپ سماجوادی پارٹی کے نتا ہم لوگ تو گھر اوڑ میں فس گئے تھے آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے لیکن ایک صحیح استثیتی بتائیے آپ کے ذہن میں بھی تو ہوتا ہوگا کہ چناؤ لڑنا ہے تو سماجوادی پارٹی کو جیتنا ہے اور جیتنا ہے تو چونکہ ابھی آپ لوگ کے پاس سیاست گھڑ بندن کی بچی اور گھڑ بندن نہ ہوتا تو پھر وہی مسل پاور پیسہ یہی سب ہوتا دیکھیں یہ بولنا بہت آسان ہے جو بھی راجنیتی دل ہوتے ہیں جو راجنیت میں ہوتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی بات میں نہیں کرنا چاہتا ہوں اس میں اگر یہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی نے سکھایا لوگوں کو کیا وکاس مت کرو باتیں کرو اور لوگوں کو کس طرح سے آپ اپنی باتوں میں الجا سکتے ہو ہم تو آج تک یہی سمجھتے تھے سماجوادی لوگ کے وکاس کریں گے وکاس کریں گے وکاس پہ ووٹ ملے گا اور آگے بھی اسی پہ ہم لوگ ٹھیکے رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ اگر وکاس جیتا ہے لوگوں نے ایک تھوڑا سا پرسیپسن کریئٹ کیا ہے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی نے اچھا ایک چھوٹا سا جواب دیجئے آپ میں اور شیف سینہ میں کیا انتر ہے شیف سینہ بھی بی جے پی سے لڑ رہی ہے اور آپ یہاں پر لڑ رہے ہیں دیکھیں شیف سینہ جاہیر سے میں نے آپ کو بتایا جھوٹ اور سچ کی لڑائی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طرح کا جھوٹ اور راشت کے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے شیف سینہ بی جے پی کے ساتھ تھی بی جے پی نے ان کو اپنے پارٹنر کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان کو تکلیف دی ہوگی تو ان کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے بھارتی جنتہ پارٹی جس کے ساتھ اپنی باتوں میں کتنی کالین بچھائیے گا نہیں نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ شیف سینہ کی بات مجھ سے پوچھو گے تو میں تو یہی کہوں گا پوچھیں گے نہیں پوچھنا پڑے گا شیف سینہ کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی نے کچھ ایسا کیا ہوگا تو شیف سینہ اس کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئی لیکن سماجبادی پارٹی جس طرح سے الیکشن لڑ رہی ہے وہ اپنے سچ کے ساتھ لڑ رہی ہے وکاس کے مدے پہ لڑ رہی ہے روزگار کے مدے پہ لڑ رہی ہے اور یہ مدہ ہمارا ہمیشہ رہے گا اور آپ بھی جانتے ہوگر سماجبادی پارٹی کے کام آج تک بھارتی جنتہ پارٹی چار ہجار ووٹ سے کہرانہ میں آر ایل ڈی آگے چل رہی ہے سماجبادی پارٹی کا سیوگ ہے لیکن پال گھر کی ستتی کیا ہے جیتندر دکھت دیکھیا پال گھر میں ابھی دوسرا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا ہے اور دوسرے راؤنڈ میں بی جے پی کے امیدوار راجینر گاویٹ یہ آگے چل رہے ہیں لگاتار دوسرے راؤنڈ میں آگے چل رہے ہیں دوسرے راؤنڈ میں بھی آگے تھے اور سیوشینا یہاں پر جو مکھے چکر سیوشینا اور بی جے پی کے بیچ مانی جا رہی تھی تو جو سیوشینا کے امیدوار ہیں سری نیواز ونگا وہ تیسرے نمبر پر ہیں دوسرے نمبر پر بہجن وکاس آگھاڑی کے امیدوار بلی رام جادہ ہوئے دوسرے نمبر پر ہیں اور پہلے نمبر پر بی جے پی کے امیدوار راجینر گاویٹ ہیں راجینر گاویٹ یہ وہی امیدوار ہیں جنہیں کی کانگریس سے پوڑ کر بی جے پی میں لائے گیا تھا این چکہوں کے پہلے یہ کانگریس سرکار میں منتری بھی رہ چکے ہیں اور بی جے پی نے انہیں ٹکٹ بیا تھا